انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے افغانستان پر طالبان کی قبضے کے ساتھ ہی ہندوستان میں رہنے والے اس کے سمرتھکوں کا اصلی چہرہ بھی سامنے آنے لگا ہے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے پروکتہ سجاد نمانی نے طالبان کے سمرتھن میں بیان دیا اور اب جماعت اسلامی ہند کے ادھاکش سید صادت اللہ حسینی نے بھی طالبان کے لیے ایسے بول بولے ہیں جس پر کسی کو بھی آپتی ہو سکتی ہے افغانستان پر طالبان کی قبضے کے بعد ترہ ترہ کے بیان آ رہے ہیں جماعت اسلام ہند نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے ایک ایڈوائز دیا ہے طالبان کو اور اس پر بات کر نکلے ہمارے ساتھ ہیں سید صادت اللہ حسینی صاحب جو کی ادھاکش جماعت اسلامی کے سید صاحب جانا چاہیں گے آپ نے ایک آرٹیکل کے ذریعے طالبان کو نصیحت دی ہے کہ اسلام کا نام لے کر جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں کیا ہے پورے آرٹیکل میں اور کیا ریاکشن آپ کا جی ہم نے اپنے بیان میں چار باتیں کہی ہیں پہلی بات تو ہم نے جو ایمپیریلس فورسس وہاں تھی امریکہ کی نیٹو کی ان کی واپسی کا ویلکم کیا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک یہ بالکل غلط بات ہے کہ کسی دوسرے ملک میں ملٹری ایکشن لیا جائے ملٹری انٹروینشن کیا جائے ہمارے ساتھ سید صادت اللہ حسینی خود اس وقت جوڑ چکے ہیں جماعت اسلامی ہند کے ادھاکشیں صادت اللہ صاحب ایک بار پھر سے ہمارے درشنگوں کو بتائیے جو آپ کی ویب سائٹ میرے سامنے اس وقت کھلی ہوئی ہے اس آرٹیکل کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں جی پہلی بات تو ابھی جو آپ کے انکر نے کہا ہے کہ طالبان کے سپورٹ میں ہم نے بیان دیا ہے یہ بالکل غلط بات ہے آپ پڑھ لیجئے وہ آرٹیکل اس میں طالبان کے فیور میں یا اگنسٹ میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے اس میں چار باتیں کہی گئی ہیں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو ایمپیریلسٹ فورسس وہاں قابس تھیں ان کی واپسی کا ہم ویلکم کرتے ہیں ویلکم ایمپیریلسٹ فورسس کی واپسی کا کیا گیا ہے دوسری بات طالبان چونکہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو اس لئے ان کو اسلام کی ٹیچنگز یاد دلائی گئی ہے کہ اگر آپ اسلام کا نام لیتے ہیں تو مائنورٹیز کا پروٹیکشن آپ پر ضروری ہے اس لئے کہ اسلام کی اہم تعلیم ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ضروری ہے عورتوں کے رائٹس کا پروٹیکشن ضروری ہے تو اسلام کی ٹیچنگز ان کو یاد دلا کے ان کو ایڈوائز دی گئی ہے یہ دوسری ایمپورٹنٹ بات ہے تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اسلام کی یہ بھی تعلیم ہے کہ لوگوں کی مرضی سے گورنمنٹ فارم ہو تو جلد سے جلد لوگوں کی رائے معلوم کر کے ڈیموکریٹک پروسس سے جسے شرائیت کہا جاتا ہے اسلام میں اس پروسس سے وہاں گورنمنٹ فارم ہونی چاہیے تیسری بات کہی گئی ہے اور چوتھی بات ہم نے اپنی گورنمنٹ کو ایڈوائز دی ہے کہ اس ریجن میں ہمارا ایک امپورٹنٹ رول ہے تو ہم افغانستان کے افیرز کو چائنا اور رشیہ اور امریکہ کے حوالے کر کے خاموش نہیں رہ سکتے ہم کو بھی ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے سعادت اللہ صاحب ایک چیز اب اس پر اور جوڑی ہے کیونکہ ساری باتیں آپ اسلامی حوالے سے کہہ رہے ہیں یہ چار باتیں ہم نے کہیے اسلام کے حوالے سے آپ نے ساری باتیں کہیں تو تالیبان نے جس طریقے سے طاقت کے بوتے افغانستان پر قبضہ کیا کیا یہ اسلامی نقطے نظر سے ٹھیک لگتا ہے آپ کو کیا یہ صحیح رہا وہی ہم نے کہا ہے کہ جلد سے جلد ان کو شورائی طریقے سے دمکرائٹک پروسس سے میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان کا جاننا چاہیے سار آپ نے ذکر کیا آپ نے اپنا ذکر کیا آپ نے جو آرٹیکل میں لکھا ہے آپ کا آرٹیکل ہم نے بھی پڑھا جس میں آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ نے اس میں ایک ورڈ لکھا ہے کہ transfer of power peacefully یہ transfer of power peacefully کس طرح سے آپ نے دیکھا یہاں پر کیونکہ آپ کہا رہے ہیں کہ نہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں نہ ان کے خلاف ہیں آپ تو حمایت نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں لکھ رہے ہیں peacefully کیسے وہ بتا دیجئے سر نہیں تو transfer of power تو ہو چکا ہے وہاں پر peacefully کیسے ہوئے پیسفولی آپ نے شبت کا استعمال کیا ہے وہ بتائی گی یہ کہ de facto وہاں transfer of power ہوا ہے لیکن پیسفولی سر کیسے ہوئے اندازہ یہ تھا کہ violence ہوگا خون خرابہ ہوگا جنگ ہوگی وہ نہیں ہوئی ہے سر تو اس پہ ہم نے satisfaction آپ بھی تو پہلے لکھیں scholar ہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو reports ہے 20 سال میں جو لگاتار Taliban کے لوگ حملہ کرتے رہے ہیں اس میں 75,000 افغانی مارے گئے ہیں اور اس میں اور جوڑ دیجئے 75,000 لوگ مارے گئے ہیں تو ایک باہ بتائیے کہ جب وہاں پر اتنے سالوں سے لگاتار Taliban کے لڑا کے حملے کر رہے ہیں suicide bombing کر رہے ہیں کابول میں کر رہے ہیں تو peacefully سر کیسے ہو گیا اور ہتھیاروں کے ساتھ گھسر رہے ہیں ابھی بھی firing کر رہے ہیں کل جلال آباد میں firing کی انہوں نے لوگ مر گئے اس میں ہاں تو 20 سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پہ ہمارے بیانات آتے رہے ہیں violence کی آپ کا بتا دیجئے کلی تو جلال آباد میں ہوا ہے firing کی ہے مار دیئے اور violence کو oppose کیا ہے جو بڑے violence کا اندیشہ تھا بڑے جنگو جدال کا اندیشہ تھا وہ چونکہ پورا نہیں ہوا ہے اور almost almost کا لفظ استعمال کیا ہم نے چلیے سر آپ کو ایک اور بتاتے ہیں اس کی تصمیح ہم نے اتمنان کا ازار کیا ہے سر کاندھار میں چار کمانڈرز کو فانسی پہ لٹکا دیا سریا سٹیڈیم پہ peacefully ہوا ہے سر بہت ہاں تو تو جو بھی violence ہوگا اس کی نندہ کی جائے گی نندہ کرنی چاہیے آپ نے تو کی نہیں سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ transfer of power ہوا ہے peacefully جو اورال جو اندیشے تھے بڑے پیمانے پہ ختل و غارتگری کے اور جنگ کے لڑائی کے وہ چونکہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے خود کابل میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے تو اس پہ ہم نے کہا ہے کہ یہ peaceful transfer of power ہوا ہے اس پہ اتمنان کا ازہار کرنا چاہیے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ peacefully تو وہاں پر جو محلاؤں پر ابھی جو مارے جا رہے ہیں ائرپورٹ کی تصویر آئے تک تصویر ہم بھی دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات میں نے کہہ دی ہے مکمل سر ویڈیوز دیکھیں نا سر ایک بار میں نے اپنی بات کہہ دی ہے کہ جو وائلنس ہوگا اس کو کنڈیم کیا جائے گا نندہ کی جائے گی اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو ہمارے اڈوائز ہیں ان کو وہ ہم نے واضح کیا ہے اپنے بیان سر آپ نے ایک اور بات کہی کہ افغانیوں کو عدیگار ملے گا تو اس سے پہلے سر جو وہاں پر گنی تھے یا پھر حمیت کرزائی تھے یہ سبھی لوگ کیا باہر سے آئے تھے یہ کیا افغانی نہیں تھے وہاں پہ فورسس تھی فوجیں موجود تھیں بڑی تعداد میں امریکہ کی سیکیورٹی کا پورا انتظام ایکسٹرنل فورسس کے ذمہ تھا اور ظاہرے کے ایسی صورت میں کوئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ افغان عوام کے مرضی کے مطابق بننا پوسیبل نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی فوج جا کے کسی ملک پہ رہے گی تو اس کو واپس جانے کیلئے ہی کہا جائے گا اس کو رہنے کیلئے نہیں کہا جائے گا اور ایسی گورنمنٹ کو انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہیں کہا جائے گا فوج چلی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے ویلکم کیا ہے کہ اب آزاد ماحول میں لوگ اپنی مرضی کی گورنمنٹ بنائیں اس کا موقع وہاں افغان عوام کو ملنا چاہیے سعدت اللہ صاحب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں جو لوگ اسلام کے چہرے کو خراب کرنے کے لئے ذمہ دار رہے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے خلاف ہیں ابھی آپ کیس آپ کی اسٹینڈ آپ کا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے آپ صاف لبزوں میں بتائیں کہ آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کے خلاف ہیں یہ میں نے واضح کر دیا ہے ہمارے بیان میں بھی واضح ہے کہ آپ وہ ڈی فیکٹو رولرز ہیں آگے ان کے ایکشنز کو دیکھتے ہوئے جو ان کے ایکشنز اسلام کے مطابق ہوں گے اور انٹرنیشنل لوگ کے مطابق ہوں گے جو انٹرنیشنل کنسنشل ویلیوز ہیں جس پر ساری ہیمینیٹی کا اتفاق ہے ان ویلیوز کے مطابق ہوں گے ان کو سپورٹ کیا جائے گا اور جو ایکشنز اس کے خلاف ہوں گے ان کو اپوس کیا جائے گا سر آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آئیڈا کا ان کا جو رویہ ہے وہ بتائے گا لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں پریس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ طالبان بدلے ہوئے ہیں پہلے جیسے نہیں ہم کو نہیں معلوم ہے کیسے ہیں بدلے ہیں نہیں بدلے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم ہے یہ ہم آپ ہی کے میڈیا ہاؤزے سے سن رہے ہیں تو اب آئندہ کا ان کا رویہ بتائے گا کہ وہ بدلے ہیں نہیں بدلے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اسلام کے مطابق اسلام کی ویلیوز کے مطابق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اگر کریں گے تو اس کو ویلکم کیا جائے گا اور غلط کام کریں گے تو اس کو کنڈیم کیا جائے گا سر انہوں نے خانسی پہ چڑھا دیے چار کمانڈرز کو جلال آباد میں فائرنگ کر دی محلاؤں پر اتیا چار کیا جا رہا ہے اس کی تصویریں سب کچھ سامنے آ رہی ہیں تو یہ تصویریں تو آئی رہی ہیں اس پر دیکھ کے تو آپ بیان دے سکتے ہیں نا کہ بدلیں کی نہیں بدلیں اور دوسری اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کو اپس کیا جائے گا آپ کیا رہے ہیں انہوں نے دکھل دیں گے لوگ بولیں گے ہیومن رائٹس کام پر آئے ہیومن رائٹس سر آپ کو ایک ہیومن رائٹس کی تصویر دکھاتے ہیں ہلو جی آپ کی آپ کا سوال کلیر نہیں ہوا ہاں میں بتا رہا ہوں ہیومن رائٹس کا سر آپ میں ذکر کر رہا ہوں آپ نے کہا ہے کہ یونیٹیٹ نیشنز کے حساب سے جو کادے کانون ہے اس کے حساب سے دیش چلے جا تصویریں دیکھئے تصویریں آپ دیکھئے پھر آپ بتائیے کہ ہیومن رائٹس کہاں پر رہیں گے یہ اب یہ تصویریں وغیرہ آپ دکھائیں گے تو اس کے بیس میں میں فوری کیسے اسٹیٹمنٹ دوں گا میں تو دیکھوں گا ماواقعات کیا ہیں ایک بات سعادت اللہ صاحب نہیں سمجھ میں آ رہی ہے افغان عوام جو ہے آپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے وہ بہت ملا جلا سا ہے اور ایک طریقے سے وہ تالیبان کے طرف جھکتا دکھائی دیتا ہے ہم جو تصویریں لگاتار طالیبان کے قبضے کے بعد دیکھ رہے ہیں افغانستان میں قابل ائرپورٹ کی جو تصویریں آ رہی ہیں آخر وہاں کی عوام اس ملک کو اپنے وطن کی مٹی کو چھوڑ دینے کے لیے اس طریقے سے پاگل کیوں ہو رہی ہے اتنی بدحواس عوام وہاں کی سڑکوں پر بھاگتی پھرتی کیوں نظر آ رہی ہے جی تو برحال میں نے ارز کیا کہ ہم نے نہ ان کو ویلکم کیا ہے نہ اپوس کیا ہے وہ اس وقت انہوں نے افغانستان پر خبضہ کیا ہے حکومت ان کی بن گئی ہے ڈیفیکٹو وہ رولرز ہیں تو ان کو آئندہ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایڈوائز دیا ہے تو ہم کو آپ کو میڈیا کو ہماری گورنمنٹ کو سب کو بھارت کے لوگوں کو جو رول بھی وہ پلے کر سکتے ہیں وہاں سیکیورٹی امن و امان کے قیام اور استحقام میں وہ ہم کو رول پلے کرنا چاہیے وہ رول ہم پلے کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر غلط کام کریں گے تو اس کو اس کی نندہ کی جائے گی اس کے مخالفت کی جائے گی چلی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سعادت اللہ صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا جماعت اسلامی ہند کے آہ آہ پریسیڈنٹ ہیں سعادت اللہ حسینی وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ نہ ہم ویلکم کر رہے ہیں نہ ہم اپوز کر رہے ہیں لیکن ایک طرح سے چیزیں جھکی ہوئی دیکھ رہی ہیں تالیبان کی طرف ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد پہلی بار اشرف غنی کی زبانی تالیبان کے دھوکی کی کہانی نمستے میں ہوں مناغشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ